ایک بار میں نے ایک قبر کھو دی تو اس میں ایک دل ہلا دینے والا منظر دیکھا کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے موں سے خون اور پیپ جاری ہے نیز اس سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا یہ غوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا کیوں بھاگتا گئے آ اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا میں لگی ہے میں مردے کی پکار سن کر ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور تمام حمد اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندے بیٹھے تھے میں نے مردے سے پوچھا تو کون ہے اس نے جواب دیا میں مسلمان ابن مسلمان ہوں مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور اسی وقت مستی کی حالت میں مرہ اور عزاز میں گریفتار ہو گیا جلدی حمد کیجئے اور توبہ کیجئے شرابی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ آنکھیں نیلی اور زبان سینے پر لڑکتی ہوگی اور اس کا لعاب یعنی تھوک خون کی طرح بہتا ہوگا قیامت کے دن لوگ اس کو پہچانتے ہوں گے بس تم اس کو سلام نہ کرو اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو اور جب مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑو جبکہ وہ شراب کو حلال جان کر پیتا ہو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدھ پرس کی طرح ہے شرابی اپنی قبر سے اس حال میں اٹھے گا کہ اس کی پنڈلیاں سوجی ہوئی ہوں گی اور اس کی زبان اس کے سینے پر لڑکی ہوگی اور اس کے پیٹ میں آگ آتوں کو کھا رہی ہوگی شرابی جہنم میں فرعون و حامان کے قریب ہوگا جس نے شرابی کو ایک لقمہ کھلایا اللہ عز و جللہ اس کے جسم پر ساپ اور بچھو مسنلت کر دے گا اور جس نے اس کی کوئی حاجت پوری کی تو اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد کی جس نے اس کی مجلس اختیار کی اللہ عز و جللہ اس کو اندھا اٹھائے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت نہ ہوگی اور شرابی سے نکاح نہ کرو شرابی پیاسا مرے گا اور وہ ہزار سال تک پریاد کرتا رہے گا ہائے پیاس ہائے پیاس شرابی قیامت میں جب اللہ عز و جللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ عز و جللہ فرشتوں سے فرمائے گا اے پیرشتوں اسے پکڑ لو تو اس کے سامنے ستر ہزار فرشتے ذات ہوں گے اور اسے بھو کے بل گھسی دیں گے کاش 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 برے خاتمے کا ڈر دل میں گھر کر جائے سا سالتلید موسیقی شک کو